فوٹو ساپ کے اندر اس طرح کا ایڈوکیشنل پوسٹر ہم لوگ کیسے بناتے ہیں چاہے وہ سوسل میڈیا کے لیے آپ پوسٹ بنا رہے ہیں یا پوسٹر بنا رہے ہیں تو اس طرح سے سیپ کے اندر اس طرح سے فوٹو کیسے انسرٹ کریں گے اس طرح کا سیپ کیسے بنائیں گے پورا کا پورا میں آپ کو ڈیزائن بتاؤں گا فوٹو شاپ میں کیسے ایزی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اس طرح کا پوسٹر تو چلیے دیکھتے ہیں اور یہاں دیکھئے سیم وہی پوسٹر میں نے یہاں پہ بنایا رکھا ہے دیکھ سکتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر اور جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کسی بھی فوٹو شاپ کا چاہے لور ورسن ہو چاہے ہائر ورسن ہو کسی میں بھی آپ کر سکتے ہیں فیلال میں فوٹو شاپ 7.0 کا یوز کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیئر بائی لیئر میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آپ کیسے یہ والا ڈیزائن ہم لوگ بنائیں گے تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے فوٹو شاپ کو اوپن کریں آپ فائل میں جائیں گے نیو میں کلک کریں گے نیو کا اس طرح کا ڈیلوگ باکس آئے گا یہاں آپ چاہیں تو نام دے سکتے ہیں فیلال یہاں پہ پریسیٹ سائج میں نے کسٹم رکھا ہوا ہے جب خود کا سائج لینا ہوتا ہے تو کسٹم یہاں پہ چوز کرتے ہیں چوڑائی میں نے رکھا ہے ہجار اسی پکسل ہائٹ رکھا ہوا ہجار اسی پکسل میں ہے ریزولیشن سیونٹی ٹو موڈ آر جی بھی اور بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہے وائٹ رکھا ہوا ہے اب اوکے پہ کلک کر دیں گے یہ پیج یہاں پہ آ چکا ہے اب میں ایک بیک گراؤنڈ فوٹو لے کر آتا ہوں فائل میں جائیں گے اوپن پہ کلک کیا ہے اور یہاں سے ہم لوگ دسٹوپ پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک فولڈر کے اندر میں نے کچھ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا سب کچھ بتاؤں گا آپ کو کہاں پہ ملے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بلکہ اس سے بھی اچھا اچھا آپ کو مل جائے گا وہاں پہ جس ویب سائٹ کا نام بتاؤں گا میں یہاں سے دیکھئے میں لے کر آتا ہوں یہاں اس فولڈر میں جاتے ہیں جیسے یہ بیک گراؤنڈ ہے اس پہ کلک کیا پھر اوپن پہ کلک کریں گا آ گیا اب اس کو ڈریک کر کے اپنے پیج پہ لے جاتے ہیں تو اس طرح کا بیک گراؤنڈ آپ کو ایزلی گوگل میں اس طرح سے گرین ٹائپ کا یلویز گرین ٹائپ کا اس طرح کا بیک گراؤنڈ آپ کو مل جائے گا سمپل سائز بیک گراؤنڈ کو میں نے یہاں پہ لگا دیا نمبر ایک یہ کام ہو گیا اس کے بعد کیا کریں گے ہم لوگ یہ تو کام ہو گیا دیکھ س اس طرح سے سیپ بنا ہوا ہے سکوائر سیپ ایک بنا ہوا بلو کلر کا تو اب سکوائر سیپ لیں گے ایک تو یہاں پہ نیا لیئر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ٹول ہے ریکٹینگل ریکٹینگل مرکیو ٹول اس پہ کلک کریں گے اور کورنر پہ یہاں سے رکھ کے اس طرح سے ایک ریکٹینگل سیپ ہم لوگ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک ریکٹینگل سیپ یہاں پہ بنا لیا ہے اب اس میں کلر کون سا دیں گے یہاں پہ چوز کریں گے پلو پورا بلو اس کلر ہم یہاں پہ کلک کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں اس کو دی سیکل کر دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئی ہے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو دکھاتا چلوں گا جیسے کیسے میں نے KRIST Crunch Low کلر ڈیپ کیسے ہو وہ اپنے میں آپ کو بتاؤں گا اس کیا ہے یہ بن گیا اب اس کے اندر دیکھیں اس طرح کا Sift 제품 ہے یہاں سے دیکھیں اس ،کر Migration наб MattColl remove بہت ایزی ہے بہت آسان ہے وہ بھی میں چلی آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میکسیمائز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ایک نیا لیئر اس طرح سے لے لیا ہم لوگوں نے اس کے بعد یہاں ٹول باکس میں جائیں گے اور یہ جو ٹول آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایلپٹیکل مرکی ٹول اس پہ کلک کریں گے اب جیسے مان لیتے ایک سیپ یہاں پہ بنانا ہے تو اس طرح سے ایک سرکل ہم لوگ دراؤ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح سے سرکل میں نے دراؤ کر دیا یہاں پہ آدھا سرکل آٹومیڑکلی اس طرح بن جاتا ہے باہر اس کو کھینچکے لے جائیں تو اس طرح سے بن جائے گا اس کے بعد سمپلی اس میں کلر فیل کر دینا ہے تو یہ میں دیکھیں اس میں کلر فیل کر دیا ہو گیا اس طرح سے سیلیکٹ میں جاکے اس کو ڈی سیلیکڈ کر دیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے بن گیا اس کو چھوٹا بڑا چاہیں تو اور بھی اس کو گھما سکتے ہیں چھوٹا بڑا اس طرح سے آپ اس کو اور بھی خوبصورا ڈھنگ س seçdoor حل ایک تھوڑا سہا سی سے راؤنڈ روحہ راڈ گس سے ہے اس گھوم دیتا ہوں یہ بن گیا یہ بننے کے بعد اب یہاں پہ ڈکی ہے یہ ہو گیا اب کیا کریں گے اس سے بورڈر دیکھو یہاں پر کلک کریں گے یہ پر ایڈ لیئر سٹائل خیر کریں گے یہاں پہ نیچے بٹن دیا ہوا یہ دیکھئے آئیڈ لیئر سٹائل اس پر کلک کریں گے ایک سٹروک ہے اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جس کلر آپ کو سٹروک دینے جیسے معلوم لیتے ہیں یہاں سے مجھے وائٹ دینے تو یہاں سے میں وائٹ لے لوں گا اس طرح سے وائٹ لے لیا اوکے اب سٹروک کو تھوڑا سا میں بڑھا کر دیتا ہوں جیسے دیکھ سکتے ہیں اس ju lesbian بن گیا کوئی مسئلے کلیں جانچے ہیں پھر ایک چاہرانی کا کا آپ کو سکتے ہیں اب سکتے ہیں اور ایک نیا Alexander stone یہ بناہرا ہے کا اپنے آخری تک ہے کہ کلک کیجئے این کے سوا پوچھو نمک کی اس spotlight تو ٹینسر نہ لیں آپ میں سب کچھ بتا رہا ہوں ہو گیا پھر میں یہاں سے کلر لوں گا جیسے یہاں سے میں تو ایسا دیپ ٹائپ کا یہ والا کلر لیتا ہوں براؤنیس ٹائپ کا یہ والا مرون ٹائپ کا ہو گیا اب اس میں مان لیتے یہ کلر میں نے فیل کر دیا ایک فیل کر دیا سلیکٹ میں جا کے ڈی سلیکٹ کر دیتا ہوں یہ بن گیا اب اس کو میں یہاں سے دیکھے لے جا رہا ہوں اب اس کو بارڈر دینا ہے اب آپ کو دیکھے لے جنگے اور ایک سیپ کر دیتے ہیں کوئی دیکھت نہیں اس کا بارڈر دینا ہے تو ایرلیہ سٹائل میں جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھے سٹوک ہے سٹوک پہ کلک کریں اب اس کا بھی سٹوک مجھے دے دینا ہے آپ کس کلر کر دینا ہے مان لیتے کوئی دوسرا کلر جی سپیس پہ اچھا لگیا ہے جو کلر آپ کو اس کے ساتھ اچھا لگے گا دیکھنا ہوگا آپ کو کلر ہے اسی کا کابی آپ اچھا بھی لگا سکتے ہیں اب دیکھیں اس کو کلر مجھے چینج کرنا ہے تو کیسے کریں گے تو یہ تو یہاں پہ میں نے بنایا تھا جیسے مان لیتے ہیں دوسرا کوئی کلر لیتے ہیں جیسے یہاں سے میں یہ کلر لے لیتا ہوں گرین ٹائپ کا کلر لے لیا اس میں مجھے کلر چینج کرنا ہے تو سمپلی یہاں پر کلک کیا کلر چینج ہوگی اب یہ جو باہری سٹوک ہے اس کو کیسے کریں تو اس پر جس لیئر پر یہ والا کاپی کیا ہوا اس لیئر پر جائیں گے ہم لوگ یہاں سے یہ دیکھئے سٹوک والا ہے اس پر ڈیول کلک کیا میں نے سٹوک کا دیکھئے اس طرح سے پیلٹ کھولے گا یہ اچھا لگ رہا ہے نہیں یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تو یہ اچھا لگ رہا ہے جو آپ کو اچھا لگے یہاں سے آپ جب رہی نہیں ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس کے ساتھ کون سا کلر زیادہ میچ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اوکے کر دیا پھر اوکے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب بن گیا ہے یہاں تک ریڈی سمجھ میں آ چکا ہوگا میں امید کرتا ہوں یہ کام کمپلیٹ ہو گیا جیسے یہاں پر دیکھ لیجی آپ ہی دیکھئے ہیں سمپل اسی ٹیکنک سے بنایا کوئی جو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں سیم اسی ٹیکنک سے میں نے بنایا جو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے سم کلر کا آپ کو فرق نجر آئے گا یہ دیکھیں سم وہی ٹیکنک سے لگا ہوا ہے یہ ہو جانے کے بعد اب تو یہ ہو گیا ہو جانے کے بعد اب کیا کرنا ہے بھئیہ اب یہ جو ہے سب کو ہائیڈ کر دیتے ہیں جس سے مجھے کام کرنے میں دیکھت نہ ہو دیکھیں میں سب کو سب کچھ ہے صرف اس کا آئیز یہاں بیزی بیٹی کو کلوز کر دیتا ہوں جس سے ہمیں جیسے یہ بٹن سب آف کر کے رکھا مطلب سب کچھ ہے یہاں موجود جیسے مجھے ڈسٹرب نہ ہو اس لئے میں نے سب کو آف کر دیا اوپر والا لیئر کو سیلک کیا پھر ایک نیا لیئر یہاں پر کر دیتا ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں یہاں سے ریکٹینگلور مرکی ٹول پر کلک کیا اور اس طرح کا ایک سیپ بناتا ہوں یہ دیکھیں میں اس طرح کا ایک سیپ بناتا ہوں یہ میں اتنا بڑا سیپ بنا دیا ٹھیک ہے دھیان سے دیکھئے گا یہ دیکھیں میں نے اس طرح سیپ بنایا اس کو چھوٹا بڑا اگر سیپ کو کرنا ہے تو سیلکٹ میں جا کے یہاں سے ٹرانسفارم سیلیکشن ہے اس کے ساتھ آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا کافی ہے ٹھیک ہے بن گیا اس کے بعد اس کو اپلائی کر دیتے ہیں یہ ہو گیا لیکن یہ جو یہاں کا حصہ ہے بھائی اس کو راؤنڈ کرنا ہے اس طرح سے ایسے کریں گے یہ سیلیکٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ چلے جائیے سیلیکٹ میں یہاں پہ موڈیفائی میں جائیے گا یہاں پہ دیکھیں سموتھ ہے سموتھ میں کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے کتنا رکھا ہے سیمپل ریڈیس ہنڈرڈ پکسل کر دینا آپ کو اوکے پہ کلک کیجئے گا یہ دیکھیں آٹومرکلی دیکھیں اس طرح سے راؤنڈ ہو گیا اس کے بعد جو بھی آپ کو کلر فیل کرنا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے جیسے میں آپ کو کلر لیتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے یہ ہو گیا اب اس کو کلر فیل کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کلر فیل کیجئے گیا اس طرح بند گیا اس کو چاہتے ہیں باہر لے جائیے اپ لیکن اس طرح سے ہو گیا اب اس میں مجھے کیا کرنا فوٹو دینا ہے یا رکے ہو تو فوٹو لے کر آئیں گے فائل میں جاتے ہیں اوپن پہ کلک کیا میں نے اب یہاں سے میں Jburner جیسے یہ والا خورا Renault جیسے یہ انگرسٹودینٹ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہ میں نے کہاں سے لیا ہے Freepik.com سے دیکھ سکتے ہیں مجان کالرسٹودینٹ نام سے دھوڈا ہے اس پہ کلک کریں گے پھر اوپن پہ کلک کریں گے یہ دیکھا آگیا دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو اب اس فوٹو کو کیا کریں گے drag کر کے اپنے ڈیزائن پہ لے جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں کنٹرول ٹی پریس کیجئے گا سکیلنگ کا بٹن آئے گا آلٹ اور سیپ کے ساتھ اس کو اس طرح سے ڈریک کیجئے اندر کے طرح یہ دیکھیں تھوڑا میں جلدی جلدی دکھا دے رہا ہوں کیونکہ بہت لنبا ہو جاتا ہے ٹیٹوریل یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ یہاں پہ مجھے اس کو سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں ہو گیا اب دیکھیں دھیان دیجئے گا ایک بات دیکھیں نیچے والا لیئر میں میرا سیپ ہے اس کے اوپر والا لیئر پہ فوٹو ہے اب یہ دونوں کے بیچ میں فوٹو اور جو یہ یہ والا بنا ہوا تھا یہ والا ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اب اس کو رکھنا ہے سیلیک کرنا اور ٹھیک یہاں پہ لانا ہے اور آلٹ کی کے ساتھ اس کو کلک کر دینا تو کیا ہوگا اس سیپ کے اندر یہ دیکھیں فوٹو میرا چلا گیا سمپل ہے فوٹو کو آپ چاہے تو اس طرح سے چھوٹا بڑا جتنا بڑا کرنا آپ اس طرح سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں گھما سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہو گیا یہاں تک تو کام کمپلیٹ ہو گیا دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو سیپ ہے ٹھیک ہے یہ جو سیپ آپ کو دیکھ رہا ہے اسی کا ایک دوبلیکٹ اور ہمیں بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے اب رائٹ لیک کیا سیپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوبلیکٹ لیئر کر دیتے ہیں ایک سیپ دیکھیں اور بن چکا ہے میرے پاس دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ٹھیک اوپر لے جاتے ہیں کیونکہ اب اس کے اوپر اور کام کرنا دیکھیں ایک سیپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں گھبرائیں نہیں آپ یہ دیکھیں یہ سیپ یہاں پہ کلوز کر دیتے ہیں یہ والا سیپ دیکھیں کون سا سیپ ہے جیسے اس کو کلوز کریں گے دیکھیں یہ سیپ ہے تو اوپر میں یہ سیپ آیا ہوا ہے یہ والا دیکھیں سیپ آیا ہوا ہے اب اس کو ہلکا سا میں اگر ڈریک کرتا ہوں یہ دیکھیں سیپ دیکھ رہا ہے آپ کو مطلب ہے اس کا ایک آخر کاؤپی بنا لینا یہ ہو گیا یہاں پہ اب اس کو گھومانا ہے کیسے بھائی یہاں پہ edit میں جائیے transform میں جائیے اور یہاں پہ دیکھئے flip horizontal ہے دیا ہوا ہے flip vertical ہے flip vertical کیجئے گا اس طرح گھوم جائے گا دیکھیں سیمپل کچھ نہیں کرنا ہے سیمپلی اس کا ادھر سے اس کو ادھر لگا دینا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں ہو گیا ہو جانے کے بعد یہ کم کمپلیٹ ہو گیا اب اس میں کیا کریں گے ایک photo لگائیں گے یہاں file میں جاتے ہیں open پہ click کیا ایک photo لے کر آتے ہیں اب یہ photo میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں pngwing.com سے لیا ہوا ہے college student کا photo ہے اس پہ click کریں گے open پہ click کریں گے دیکھیں photo آ چکا ہے وہ کے پہ click کرتے ہیں photo آ گیا photo کو drag کر کے یہاں پہ لے جاتے ہیں آ گیا photo اب اس کو close کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ photo آ چکا اب اس کو کیا کریں گے ctrl T کے ساتھ اس کو چھوٹا کریں گے alt اور shift کے ساتھ پہلے ctrl T پریس کیا پھر alt اور shift کے ساتھ اس کو اس طرح سے scaling کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے scaling کر لیا اس طرح سے اس کو لگا دینا ہے دیکھیں یہاں یہاں پہ لگا دیا لیکن یہ بینہ background کا photo تھا اب اس کے اندر جانا ہے اس کو پھٹ کرنے اندر یہ تو لگا باہر آ رہا تو دیکھیں اب یہ والا جو layer ہے دھیان سے دیکھیں گے یہ والا shape والا layer ہے پلس اوپر photo ہے اب اس کے دونوں کو اس طرح سے بیچ میں رکھنا ہے mouse pointer اور alt کے ساتھ ایک بار آپ کو click کر دینا اب کیا ہوا photo دیکھیں اس کے اندر اس shape کے اندر چلا گیا دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو لگتا ہے نہیں بھائی color تھوہا اس کا background color اچھا ہوتا تو وہ بہتر ہے تو چلیئے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیسے ماں لیتے ہیں یہ color مجھے لینا جیسے یہ والا یا یہ والا خاکی والا یا black والا جیسے یہ color لینا لے لیا اب کہاں پہ fill کرنا ہے یہ والا shape جو تھا shape والا layer پہ جا کے یہاں سے paint bucket سے اس کو یہاں پہ click کر دیتے ہیں دیکھیں اس میں fill ہو گیا دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو color پسند نہیں آرہا بولا نہیں color ہم کو پسند نہیں آرہا تو چلو پھر سے change کر دیتے ہیں eye dropper tool پہ click کر کے black والا لے لیا color جو آپ کو اچھا لگ اس کے ساتھ background دے دیتے ہیں یہ دیکھیں دے دیا آ گیا ہو جانے کے بعد اب اس میں کیا کریں گے ایک ایک save کے اوپر ہم لوگ کیا کریں گے تھوڑا سے effect دیں گے جیسے یہاں پہ effect کیا دے سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں آپ design کو دیکھ لیتے ہیں ایک بات گھبرایاں نہیں آپ یہ دیکھیں ایک دم نیچے تک گیا ہوگا ایک دم design کے نیچے تک تو کیا کرتے ہیں اس کو نیچے تک design کو نیچے یہ save کو اور اس کو دونوں layer کو ہم لوگ نیچے لے کر آتے ہیں یہ دیکھیں نیچے یہاں تک لے کر چلے آتے ہیں جیسے یہ اوپر تک گیا یہ نیچے تک چلا گیا آ گیا سب کچھ ہو گیا بھائی ٹھیک ہے اب اس میں کلر کون سا دییا دیکھ لیتے ہیں جو اچھا لگ رہا ٹھیک ہے اس میں black color تھا photocore save ٹھیک ہی ہے ہو گیا اب اس میں کیا کرتے ہیں drop shadow دے دیتے ہیں جیسے یہ save تھا پہلے اس میں آتے ہیں یہ رائٹ کلک کیا layer 6 اب دیکھئے یہ سیپ میں جاتے ہیں اور اس کے پیچھے drop shadow لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیچھے دیکھیں سیڈو یہاں سے normal کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لگا دی یہ دیکھ سکتا لگا دیا اس میں بھی سیم وہی ٹیکنیک کرنا یہ رائٹ کلک کیا یہ کپی ایفکٹ layer style اب کس میں لگا اس میں جاتے ہیں اب یہ پیچھے layer style مطلب یہ والا میں اس میں پیچھے shadow add دیا simple کوئی مسکل نہیں ہے بھائی آپ دیکھئے یہ باقی سب کچھ یہاں پر موجود ہے سیف ای visibility یہ کام ہو گیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ دیکھئے جو پہلے سے میں close کر رکھا ہوا تھا سب دیکھئے on کر دیکھئے یہ دیکھئے دیکھ سکتے ہیں جیسا ڈیزائن تھا سب کچھ وہاں موجود تھا سب یہ کام کرنے کے لیے میں سب کو off کر گیا ہو جانے کے بعد یہاں پہ تھے کچھ کچھ جیسے لگ رہا کوئی بات نہیں پروسیس ای سیم ٹیکنک سے میں نے بنائی اسی کے اندر بنائے ہوا اس لئے پروسیس سیم ہی ہو گیا اب دیکھ لیتے چلی یہ ہو گیا اب دیکھ یہاں پر سیپ لگا سٹار لگا 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 کیسے بنائیں گے یہ بھی میں بتاؤں گا کیسے بنائیں گے تو پہلے کیا کرتے یہ ورہا دیزائن یہ اور یہ لوگو دیکھ لیتے چلی اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں سب سے نیچے کیا ہے اب یہاں پہ جاتے ہیں نیا ایک لیئر لیا اب یہاں پہ جاتے ہیں پہلے کلر ہم لوگ یہاں پہ وائٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کسٹم سیپ میں گیا یہاں پہ کسٹم سیپ چوز کیا سیپ میں جائیں گے یہاں سے بہت سارا یہاں پہ نہیں ہے یہ سب نہیں دیکھ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لگ گیا یہ دیکھیں یہاں پہ لگ گیا سیپ کو جہاں پہ آپ دل کر گھوما کے جدھر دل کر آپ لگا دیجئے کوئی بات نہیں لگ گیا سیپ ہو گیا اب لرن بھی لکھنا ہے چلی وہ بھی لکھ دیتے ہوں یہاں پہ کلک کر لرن and grow with us لکھا ہوا ہے چلی یہاں پہ لکھتا ہوں learn l e a r learn and and کا sign کون سا font use کے میں آپ بتاتا ہوں and grow g r w grow ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے اب اس کو drag کرتے ہیں اس کو یہ لگا دیتے ٹھیک ہے اب یہ جو font میں use کیا اس میں gapping کیسے آیا وہ بھی میں بتاتا ہوں دیکھئے گا alt کے ساتھ آپ دیکھئے right arrow alt کے ساتھ دیکھئے گا left arrow کو دیکھئے space کام ہرا لیٹر کے بیچ میں دیکھ سکتے alt اور right arrow ہے دیکھ down arrow سکتے پیس میں بڑھتا کام اس پیس میں سکتے کام اس کو سکتے کو پیس گوگل میں سرچ دیکھ 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 اس دیکھ 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 ہم دیکھ دیکھ ڈی دیکھ 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 ہم ہم پیل دیکھ خود پیس خود دیکھ اس یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں ہو گیا اس کے بعد کیا ہے بھائی اور دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ لگا ہوئے پٹی بنا ہے www.learnabc.com ایسے نام دیا ہے پلس سٹال لگا ہے سیپ لگا دیا ہے سیپ کو گھومانا ہوگا تو اس پہ رائٹ کلک کریں گے دیکھتے ہیں سیپ کہاں گیا بھائی یہ والا ہوگا یہ سیپ ہے تو اس کو سلیک کیا میں نے اور یہاں سے تھوڑا سا اس کو گھومانا دیتے ہیں ٹھیک ہے اپلائی جیسے وہاں ڈیزائن دیکھ رہا ہے اب یہاں پہ ایک سیپ بناتے ہیں ہم لوگ اس طرح سے ایسے سیپ ایسے ٹھیک ہے سیپ کوئی سبھی جیسے یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں یہ جو جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈے ریکٹینگل ٹول اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ایک اس طرح سے سیپ بنا دیا بن گیا جو کلر یہاں رہے گا فیل ہو جائے گا اس کے بعد اس میں لکھنا ہے سمپلی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلک کیا ٹائپ ٹول پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ لکھیں گے کیا لکھیں گے جیسے ویب سائٹ کا نام جو بھی رہے گا www ڈاٹ 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 ایریال نارمل سا فونٹ رکھیں گے جیسے ایریال رکھا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے یہاں سے بول کر دیتا ہوں اب جو جگہ میں گیپنگ ہے اس کو ٹھیک کریں گے یہاں پہ کلک کیا اب یہاں سے گیپنگ زیادہ دیکھیں 700 اس کو 0% کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کوئی بات نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو کنٹرول ٹی کر کے اس کو یہاں سے لگا دیتا ہے ٹھیک ہے اپلائی کر دیتا ہے اس کو کنٹرول ٹی پر مائنس کر دیتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ تو اسے لگ رہا ہے یہ اس کو تھوڑا سا ہلکا سا فیدر کیا ہوتا تو ہو جاتا ہے چلے یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن طریقہ جو میں نے بتایا آپ کو طریقہ وہی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ ہو گیا سب کچھ آپ کو لگتا ہے نہیں سفید بلا جو باکس سے زیادہ بڑا ہے کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ یہ بلا سیپ میں جاتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں دیکھنے میں اچھا لگے گا زیادہ بڑا بھی ٹھیک نہیں لگتا ہے یہ ٹھیک ہے اب اس میں سٹار لگانا ہے تین سٹار تو اس کو سلیکک کریں گے یہاں پہ کسٹم سیپ میں جاتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ سیپ ہے سیپ میں نیچے آئیے اگدم ٹھیک دیکھیں گے سٹار ہے یہاں پہ بہت سار سٹار ہے جیسے یہ سٹار دیکھیں اس طرح یہاں پہ وائٹ رکھنا ہے آپ کو وائٹ اس کے بعد یہاں سیپ میں جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ سٹار لے لیا اب یہاں پہ آئیے کسٹیں یا ایک سٹار لگا دینا یہ دیکھیں میں نے ایک لگا دیا آگیا اب ایسہ کو کچھ نہیں کرنا سمپلی یہاں پہ آلت پکڑیے آپ کے ساتھ اس کو دریک کر دی جیے دیکھیں دوسرا آگیا یہ دیکھیں پھر آل پڑھ کے ایک تیسرا اسٹال یہاں پہ لگا دے گا دیکھنے میں اچھا لگے گا دیزائن دیکھے لگا دیا سب کچھ ہو گیا یہاں تک تو ہو گیا کمپلیٹ اب یہاں پہ کیا کریں گے ہم نے لوگو بنائیں گے یہاں تک تو سمجھ میں اس کے لائٹ بھی لگائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں کرنا کیا ہے اب جیسے یہاں پہ دیکھئے اب یہاں پہ دیکھئے اے بی سی ایڈوکیشن لکھا ہے پلس یہ لوگو بنا ہوا تو یہ کیسے کرتے ہیں بہت ایزی ہے چلی دیکھاتا ہوں میں آپ کو اس جگہ پہ آتے ہوں اس جگہ پہ تو یہاں پہ نیا لیئر لیا اب یہاں پہ کیا کر دیتے ہم لوگ یہاں پہ بلیک کلر لیئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کسٹم کسٹم سپ میں جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے اس طرح سے بنا ہوا بہت سارا یہاں پہ دیکھئے ہم لوگ دھیان نہیں دیتے لیکن دیکھئے یہ بلا دیکھئے اس طرح کا سیل دیا ہوا ہے سائن فور دیا ہوا ہے اب اس کو پکڑ کے یہاں پہ جیسے یہ جگہ پہ یہ دیکھئے بن گیا اب کیا کرتے ہیں یہ بن گیا ٹھیک ہے بلیک اچھا نہیں لگا کوئی بات نہیں یہاں پہ ڈبل کلک کیجئے اب جیسے یہ کلر لینا ہے اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے اس میں چاہے تو آپ یہاں پہ یہاں پہ جا کے یہاں پہ بیول ایمبوز بھی کر سکتے ہیں اس کو بیول ایمبوز کر دیتے دیکھئے اچھا لگے گا یہاں پہ یہ دیکھئے جیسے یہاں سے جیسے باہر نکلا ہوئا ہے آؤٹر بیول کر دیں گے تو اس طرح سے نجر آئے گا یہاں سے دیکھئے اس طرح سے اس طرح سے اچھا لگ رہا دیکھئے نکلا ہوئا ڈیک ہے ڈیک ہو گیا اب پھر سے ایک نیا لیئر لیتے ہیں یہاں پہ لے لیں گے یہ دیکھیں اچھا لگ رہا خراب لگیا تو بعد میں ہٹا دیں گے کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ جاتے ہیں کسٹم سیپ میں پھر گیا اب یہاں پہ سیپ میں جاتے ہیں اب یہاں سے کیا کر دیتے ہیں سب کچھ ہے یہاں پہ تھوڑا سا دھیان دیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ گلوب دیا ہوا ہے ورل دیا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کا وائٹ کلر ہونا چاہیے وائٹ کلر اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ورل بنا دیا سمپل سا لوگو بن کے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ٹھیک یہاں پہ بیچو بیچ اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں بن گیا اب جیسے اے بی سی ایڈوکیشن لکھنا ہے تو سمپل ہے کوئی مسکل نہیں ہے نیا ایک لیر لیتے ہیں اب یہاں پہ وائٹ یا جو بھی کلر ہے کلک کریں گے اب لکھیں گے یہاں سے اے بی انسٹیٹوٹ لکھ دیتے ہیں اے بی سی ایڈوکیشن اے دو کیشن ٹھیک دیا لکھنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو فانٹ وائر جو بھی چینج کرنا ہے در سے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا دیکھئے آپ سے یہاں پہ لکھا ہوا اے بی سی ایڈوکیشن جو بھی انسٹیٹوٹ کا نام رہے اب آپ چاہیں تو ڈائیکلی آپ اس کو سلیک کر لیجئے اس کے بعد یہاں پر دیکھئے راپ ٹیکس پر کلک کیجئے گا یہاں پر سٹائل دیا ہوا ہے اب یہاں سے آرک یہاں پر کلک کیجئے اب اس کو یہاں سے دیکھئے یہ جو اس طرح دیکھ رہا ہے اس کو مائنس کے طرح لے جاتے ہیں ادھر بلینڈ کے طرح یہ دیکھئے اس طرح سیپ بن جاتا ہے یہ دیکھے بن گیا ہے اب یہاں پر کلک کر کے سیمپل ہی ہے اب یہ دیکھے بن گیا کنٹرول ٹی کر کے اس کو ہم لوگ اس طرح سے چھوٹا کر دیں گے بن گیا اب اس کو یہاں پر اپلائی کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کو لگانا ہے میں اس کو ایسے لگا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس لوگوں سے زیادہ اچھا ہے یہ لوگوں لگ رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اور ادھا پہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ایرو کی سے تھوڑا سا اس کو یہ دیکھیں بن گیا سمپل ہے کوئی مسکل نہیں ہے یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں یہ سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا سب کچھ ہو گیا لوگوں وغیرہ سب کچھ بن گیا اب کرنا ہے کہ اس میں لائٹ لگا دیتے ہیں لائٹ چلئے لائٹ لگائیں گے ایک نیا لیئر لیتے ہیں یہاں پہ فائل میں جاتے ہیں یہاں پہ اوپن پہ کلک کیا میں نے اب یہاں پہ لائٹ لیتے ہیں لائٹ ہے اس طرح پی این جی ایک ڈاٹ کام سے لیا ہوا اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کو ڈریک کر کے دیکھیں یہاں پہ فلیئر لائٹ لگا ہوا ہے اب اس کو اس کے بعد یہاں نارمل کا باکس ہے یہاں پہ جا کے ہم لوگ کر دیتے ہیں سکرین اس کے دیکھ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ جاتے ہیں اوہر لے کر دیتے ہیں یہاں پہ اچھا نہیں لگ رہا یہاں سے آپ اس کو کلر لینیر ڈوج جیدہ یہ لگ رہا ہے نیچے لے کر آتے ہیں ٹینسن نہ لے آپ اس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے لائٹ اگر اچھا نہیں لگ رہا کوئی بات نہیں لیومنیسٹی کر دیں گے تو اس طرح دیکھ رہا ہے اس کو یہاں پہ کلک کر کے کلر کر دیتے ہیں کلر کر دیا اس کو ہلکا سا یہاں پہ لگا دیں گے کلر کر دیا جو ایفیکٹ میں نے وہاں لگایا تھا اترہ جلیلی اور بھی ایفیکٹ میں نے اس میں یوز کیا تھا یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ آپ لگا دیتے ہیں تاکہ دیکھنے میں اچھا لگا میں مان لیتے ہیں اس کا ایک جالتا ہے لگ رہا کوئی بات نہیں یہاں پہ اپیسٹی ہے یہاں سے اپیسٹی اس کا ہلکا کر دیجئے اور ہلکا کرنا دیکھیں چیتہ ستھی ہیں اس کو درگ کر دیا ہے دیکھیں یہاں پہ اس کا بھی سیم وہی کلر ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس کا کم کرنا چاہے ہیں یہاں تو کھو گیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پرائے سب کچھ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ رائٹ کلک کرتے ہیں لیئر فورٹ آگے آپ اس کو یہاں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کو یہاں پہ بھی جدھر آپ کو دل کریں کلر پسند نہیں آنا کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ آپ کو یہاں اچھا لگا چلی اب اس میں جو کلر دیا یہ اچھا نہیں لگ رہا تو یہاں پہ آئی ڈروپر ٹول پہ کلک کیجئے کلر چوز کیجئے اب یہاں سے پین پکٹ میں کلک کریں گے یہ دیکھیں کلر چینج کرتا کوئی بڑی بات نہیں دیکھیں ہو جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے یہاں پہ کلر ٹھیک نہیں لگ رہا اب بورڈر ٹھیک نہیں لگ رہا تو جس لیر پہ وہ سیپ بنا ہوا ہے یہاں پہ سٹوک پہ ڈبل کلک کیا میں نے دیکھیں میں کلر اس کا چینج کر دی رہا ہوں سٹوک کلیا اب مجھے چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کا جو یہ ہے بورڈر ہے یہاں پہ کلک کیا آپ جیسے یہ کلر دی رہتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کلر چینج ہو رہا یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آل پکڑ کے ہیں اس کو یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسے ہیں بس اس کو کچھ نہیں کرنا گھوما دینا ہے یہ دیکھیں میں اس کو یہاں سے گھوما دیتا ہوں یہ دیکھیں کلر چینج کر دوں گا بس یہ دیکھیں یہاں پہ آپ اس کو اس طرح سے لگا دیتے ہیں تو اسے اس کو چھوٹا بڑا جیسے آپ کو کرنا رہے کلر آپ کو پسند نہیں آرہا کوئی دکھر نہیں ہے اب اس میں کلر چینج کر دیتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ کلر ہے اس کو کون سا کلر چاہیے جو اچھا لگے جیسے یہ جینز کا یہ تو یہاں سے کلر چوز کیا پین بگر میں گیا یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا دیکھ سکتے ہیں سمپل ہے ایزی طریقہ کوئی مسکل نہیں ہے پورا کا پورا ڈیزائن بن کے ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے برا نہیں لگ رہا سب کچھ ٹھیک ہے جیسے یہ کلر مجھے پسند نہیں آرہا تو چلیے اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ لیئر فور دیکھ لیا یہ لیئر فور میں مالنے تو یہ جینز والا کلر یہاں پہ لینا یا دوسرا کوئی کلر لینا تو کیا کریں گے تو یہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں یہاں سے یہ کلر ہے ٹھیک ہے پسند آرہا تو اس پہ کلک کر دیا پھل ہو گیا دیکھیں یہ ٹھیک لگ رہا زیادہ کھلا زیادہ برائٹ لیکن سیم ٹو سیم کلر ہو گیا تو اس کو کیا کریں گے یہاں پہ اگر میں یہاں سے اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو ڈیپ لیتے ہیں جیسے یہ کلر یہ لیتے ہیں تھوڑا سا ادھر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے اس کو فل کر دیکھتے ہیں یہ بھی تو میچ کر جارہا کلر کوئی بات نہیں تھوڑا سا یہ والا کلر دیکھتے ہیں تھوڑا گرینی سٹائپ کا یہ اچھا لگ رہا چلی یہ ٹھیک لگ رہا لیکن دونوں ڈل لگ رہا ہے تو کیا کریں یہاں سے مال لیتے ہیں یہ کلر لگ رہا ہے یہ بلیک یہ بلیک کے اوپر بلیک ٹھیک نہیں ہے اس کا ٹی شٹ کا کلر لیتے ہیں اس کا پینٹ بگر لے کے یہاں پہ کلک کر رہتے ہیں یہ ٹھیک ہے پرائیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا ہو جانے کے بعد جیادہ لمبا لگے گا ٹیٹوریل اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں ایک نیا لیئر کریئٹ کیا ہم لوگوں نے سب کو ملا کے کنٹرول آلٹ اور سیپٹ دبائیں گے کنٹرول آلٹ اور سیپٹ اور لیٹر ای دبائیں گے تو اس سے کیا ہوگا سارا لیئر کیا مرج ہوکے ایک نیا لیئر میں تبدیل ہو جائے گا باقی لیئرز یہاں پہ رہے گا اگر کوئی دکت ہوتا ہے پرابلم ہوتا ہے تو اس لیئر کو ڈیلیٹ کر دیجئے گا باقی لیئرز بائی لیئرز آپ کو یہاں پہ سب ایلیمنٹ سب کچھ مل جائے گا ہو گیا اب اس کو کیا کرتے ہیں ایمیج میں جاتے ہیں یہاں پہ ایجستمنٹ میں گیا یہاں سے یہاں برائٹنس کانٹرولز دیکھئے یہاں پہ تھوڑا سا کانٹرولز ہم لوگ بڑھا دیتے ہیں برائٹنس کو تھوڑا سا کم کردیں گے یہ دیکھیں کانٹرولز کو اور بڑھائیے گا اوکی کردیں گے تو دیکھیں کتنا فر کھا جاتا ہے ڈیزائن میں دیکھ سکتے ہیں اگر اور بھی کچھ کرنا ہے تو لیمیج میں جاتے ہیں ایڈجسمنج میں یہاں پہ لیول ہے کلک کریں گے تھوڑا سا لیول کو ہم لوگ یہ دیکھیں اس طرح بھی نکھار سکتے ہیں جیسا آپ کا دل کرے بس کچھ طریقہ پروسیس پتا ہونا چاہیے اگر لگتا ہے کہ نہیں تھوڑا سا دیپ ہونا چاہیے بس آپ تھوڑا سا اس کو ڈریک کیجئے یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا اس کو میں ادھا کروں گا یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن دیکھیں آپ کو پتا چلے گا یہ دیکھیں کتنا ڈل ہے اس کے بعد دیکھیں کتنا نکھرا ہوا ڈیزائن آپ کو نجر آرہا سمپل اور ایزی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا تھوڑا سا سیپ میں یہ بناتے ہوئے اس لئے دیکھت ہو گیا کیونکہ تھوڑا سا ہلکا سا اگر فیدر کر دیا ہوتا تو یہ والا سیپ جو ہے اس طرح سے کٹا ہوا نجر نہیں آتا چلی کوئی بات نہیں طریقہ وہی سیم ٹو سیم ہے جو میں نے آپ کو ڈیزائن دکھایا یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں الگ سافٹ ویر سے یوز کر کے بنایا ہوں اور وہ والا تو اس میں تھوڑا سے لمبا اس تو ڈریک کیا تھا اور کوئی بات نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ پروسیس ہوئی ہے سمجھ دیکھ کر میں نے کیا ہے ڈیزائن اور بھی اس میں اور بھی بہت کچھ اس میں کیا جا سکتا ہے اگر تھوڑا سمجھ لگا سکتے ہیں تو سیڈو اس کے بعد بیول ایم بوزی یہ سب لگا سکتے ہیں اور بھی اس کو نکھار سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہیں پہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو پلیس کمنٹ کیجئے گا اور میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں